آپ کے سامنے رکھیں گے اور سب سے پہلے بات آپ کو بتاتی ہیں یاترہ منہ رسل الرسائل کے حوالے سے قومی شہرہ کے حوالے سے اور خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے قومی شہرہ کے حوالے سے جو مغل روڈ ہے مغل روڈ کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے مغل روڈ پر گاڑیوں کی آباجائی کو چلنے کی اجازت مل گئی ہے سات دن تک لگاتار بند رہنے کے بعد مغل روڈ پر وہ تمام ملوہ ہٹایا گیا تھا جو گزشتہ دنوں وہاں پر گرایا تھا اور اس کے فوراں بعد گاڑیوں کو چلنے کی اجازت مل چکی ہے پہلی تصویریں گولستان نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں مغل روڈ سے جہاں پر گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دے دی گئی ہے صبح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سے تین دن کا وقت لگ سکتا ہے لیکن ایڈمیسٹریشن اور انجینئرنگ ڈپارنمنٹ نے انتھک کوششے کی تمام تر جو لوازماتیں اسے پورے کیے اور میں نے مشینیری کو لگا کر اس بڑیہ جو پہاڑ کا ایک حصہ گرایا تھا اس کو وہاں پر ہٹایا ساڑک کو راستہ بنا کر آگے چلنے کے لیے راستہ کھول دیا اور اس طریقے سے سات دنوں کے وقفے کے بعد قومی شہرہ مغل روڈ کو کھول دیا گیا ہے پونچ رجوری کا رابطہ بہال ہو گیا جی کشمیر گاٹی کے ساتھ شپیاں اور سری نگر کے ساتھ اور شپیاں سری نگر کے لوگ بھی بہت آسانی جمعہ آ سکتے ہیں اس راستے تھے سیدھے آکاش ملک کے پاس چلیں گے آکاش بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے صبح جب ہم خبر کو بریک کر رہے تھے تو اندازہ یہ تھا کہ دو سے تین دن کا وقت لگ سکتا ہے تو کیا ہم یہ مانے کہ قبل از وقت ہی اس راستے کو کھول دیا گیا اور ایک راحت پورے علاقے کے لیے ہے آج ہی اور میں آپ کو بتاتا چلوں صبح جو ہمیں انفرمیشن ملتی اس میں ایک آ گیا تھا کہ دو یا تین دن لگیں گے لیکن ابھی سے ایک گھنٹے پہلے جو ہے مگر روڈ کو ٹرافک کی عام دور رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے اور پیر بنجا کے لوگوں نے سے پہلے بھی باند کی تھی کہ ہمیں دور ترہ زلہ جمعہ سے ہو کے جو ہے سردگر جانا پڑتا یہ ایک جو ہے بری پریشنی کا سامنا کرنا پڑتا وہیں پہ جو ہے کل بھی ہمیں بتایا تھا اور آج جو ہے اس وقت مگر روڈ کو ٹرافک کی عام دور رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے تو یہ بتائیے گا یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے کہ کتنے بجے سے کتنے بجے سے چلنے کی اجازت ہوگی اور کس طریقے سے چلنا ہوگا کیا دونوں طرف سے ٹرافک کو چھوڑا گیا یا صرف ون وے ہے جو آلری گاڑیاں انتظار میں تھی ہاں جی اس وقت جو آلری گاڑی ہیں جو انتظار میں تھی ان دو طرفہ گاڑیوں کو چھوڑ دیا گیا ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ایڈوائزری بھی جاری کر دی گیا صبح دس بجے سے چار بجے تک اس روڈ کو جو ہے آواجائی کے لیے کھولا جائے گا جی صرف دس سے چار بجے تک کھولا جائے گا اور اگر کوئی رات دیر گئے گاڑی آتی ہے تو انہیں انہی چیک پوست پر رکنا پڑے گا جہاں پر آرری ڈیزگنیٹ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کیا گیا ہے ہاں جی یہ جو ہے بیرام گلا کے مقام پر جو ہے چار بجے کے بعد جو ہے ٹرافک کو نہیں چھوڑا جاتا کیونکہ جو ہے ایڈوائزری جو ہے ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گیا وہیں پر جو ہم مغل روڈ ایکسین نے بھی ہمیں ابھی کنفرمیشن دی ہے کہ ٹرافک کو عامدر کے لیے اس شہرہ دوبارت سے بحال کر دیا کیا ہے چلیے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے فلال راہ رستہ کھل گیا ہے جی سات دن لگاتار بند رہنے کے بعد مغل روڈ کھل گیا ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں